ہلوے ایبریون میں ہوں آمنا پتہ ہے یہ ہے سب کو خیر آج ہم لوگ ریویزن کا سیکنڈ کلاس سٹارٹ کریں گے اس میں میں نے آپ سے بول رہا تھا کہ لائف پروسس کا فرس ٹاپک سٹارٹ ہوگا آج سیکنڈ ٹاپک لائف پروسس کا ہے جو کی ہے کیا نیوٹریشن ٹھیک ہے اچھا ایک چیز آپ یہ جان لیں کہ یہ جو نیوٹریشن ہے یہ اتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کی اس کے بینہ جو ہے تو ہماری لائف جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو جاتی ہے مزا نہیں آتا لائف میں اگر آپ پانی ہی پی دے جا رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں بیسک نیڈ آپ اپنا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو بھی مطلب ایسے انکمپلیٹ لگتا ہے تو یہ ایک ایسا رول ہے جس کو آپ کو ڈیفائننگ پروپرٹی میں آپ نہیں لکھ سکتے ہیں لائف پروسس کی ڈیفائننگ پروپرٹی میں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب ہی ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں ایلن کا میں نے آپ کو انسیارٹی کرا دیا ہے اور اس ایلن میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں انسیارٹی اور ایلن ایمپورٹن پوائنٹس اور ایکسٹر پوائنٹس ایکسٹر سٹروک وغیرہ سارے کچھ ایڈڈ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے کہاں سے کیا ہو رہا ہے اچھا دوسری چیز کیا ہے یہ جو ٹائگر جی ہیں اس کا سائنسیفک نیم کیا ہوتا ہے پینثرا ٹائگریس نا کیا ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے تو یہ جو کھا رہا ہے یہ کیوں کھا رہا ہے تاکہ یہ زندہ رہ سکے ٹھیک ہے اب اس ڈیر نے اس پلانٹ کو کھایا تھا تاکہ یہ زندہ رہ سکے لیکن یہ تو مر گیا نا اب یہ تو زندہ ہے ہو سکتا ہے یہ مر جائے کسی دن کچھ ایسی کنڈیشن آ جائے تو یہ سائیکل جو ہے کھانے کی زندہ رہ کھانے کی پینے کی پھر مر جانے کی یہ کنٹینویس ایک پروسس ہے جو چلتی رہتی ہے جس میں نیوٹریشن ایک بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کا اگر نیوٹریشن کی ڈیفنیشن دیکھے جائے کہ ہم ڈیفنیشن کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹریشن جو ہے وہ ایک پروسس ہے نیوٹریشن جو ہے وہ ایک پروسس ہے جسے جو کہ ہمیں فوڈ سے ہم لیتے ہیں اور ہمیں کیا ملتی ہے انرجی ملتی ہے اور آپ کی ایلن کیا کہہ رہی ہے آپ کی ایلن یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیوٹریشن is the process of procuring and utilizing of food utilization of food کو food کو utilize کرنا اور انرجی میں produce کرنا یہی سارا جو ہے وہ نیوٹریشن ہے ٹھیک تو یہ ساری چیزیں کہانی پہلے ہم نے دیکھ لی ہے اچھا اب آپ next دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے انٹروڈکشن اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کرتے ہیں جب بھی انٹروڈکشن کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو وہاں وہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ write introduction about food تو آپ food کا کام نہ بتائیں آپ food کی types نہ بتائیں food کا جو مطلب جس چیز میں وہ role play کر رہا ہے جیسا اس کی کمی سے جو چیزیں ہوں گی وہ ہی introduction میں لکھئے گا ٹھیک اب یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی living organisms ہیں ان کو energy کی requirement ہے اور raw material کی requirement ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں اپنی body بنا سکیں growth کر سکیں اور development کر سکیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں growth development کے لیے ان کو ملتی کہاں سے ہے یہ food سے ملتی ہے ٹھیک ہے یہ جو growth ہو رہی ہے یہ جو development ہو رہی ہے ان کو ملتی کہاں سے ہے یہ food سے ملتی ہے اچھا بھائی اب جو ہے وہ food کیا food کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہوتا ہے جو human ہوتا ہے وہ large amount میں food intake کرتا ہے ٹھیک ہے large amount میں جب اس نے intake کیا جیسے کی کیا انٹیک کیا کاربو ہائیڈریٹ ہو گیا پروٹین ہو گیا فیٹ ہو گیا وائٹمین منرل سی سارا کچھ کیا تب یہ چیزیں جو ہے وہ digest ہوتی ہیں absorb ہوتی ہیں utilize ہوتی ہیں تب ہمیں جا کر کے energy مل پاتی ہے ٹھیک ہے کس لیے energy ہم لے پا رہے ہیں بھائی ان سارے چیزوں کو ہم کیوں digest کرنا ہے داکہ ہماری body کی growth ہو سکے body کی development ہو سکے body میں nutrient پروائیڈ ہو سکے body میں اگر کوئی disease ہو اسے بچنے کیلئے ہمیں اپنے body کو تیار کرنا تو ہم protection کرا سکیں یہ ہی سارے چیزیں ہوتی ہیں تو interaction میں بس یہ ہی دیا ہوا ہے کہ یہ nutrition وہ آپ کو کیوں ضروری ہے اور کیا کیا چیزیں اس سے ملتی ہمیں اچھا اب کیا کہہ رہا ہے nutrition جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ nutrition جو ہم خود نہیں بنا کر کے کھاتے ہیں اور ایک وہ nutrition جو ہم خود بنا کر کے کھاتے ہیں تو جو ہم خود بنا کر کے nutrition لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے autotropic ٹھیک ہے autotropic nutrition کہا جاتا ہے اور جس چیز کو ہم بنا نہیں پاتے ہیں جو animal جو جانور جو organism کھانے کو نہیں بنا پاتا ہے اس کو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ heterotropic mode of nutrition لے رہے ہیں mode of nutrition کا مطلب ہوتا ہے کہ کی طریقے کس طریقے سے ہم کھانا کھا رہے ہیں کیا ہم کھانا خود بنا کر کھا رہے ہیں یا ہم کسی اور پر depend ہے کھانا کھانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو mode of nutrition کہا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو autotropic میں صرف autotropic لکھا ہوا ہے لیکن autotropic میں mode of nutrition دو طرح کا ہوتا ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں photo autotropic اور chemo autotropic autotropic میں mode of nutrition جو ہے وہ دو طریقے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں photo autotropic اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں chemo autotropic photo autotropic جہاں پہ sunlight کی requirement ہوتی ہے وہ photo autotropic ہوتا ہے جہاں پہ chemicals کی requirement ہوتی ہے جس سے کھانا بنتا ہے ammonia والا جو تھا nitrogen cycle fix کر رہا تھا bacteria جو ہے chemicals کے طرح nitrogen دے رہی تھی protein بن رہا تھا amino acid تو وہ autotropic mode of nutrition ہو گیا ہیٹرو ٹراپک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے پر depend تو ہیں لیکن ہم مو سے کھانا کھا رہا ہیں دوسرے پر depend ہو کر کے تو ہم نے کہا کہ ہولو زوئے کیا ہم ساری گلی چیزوں کو کھانا کھا رہا ہیں تو اس کو ہم نے کہہ دیا saprophytic parasitic مطلب کیا ہوتا ہے ہم کسی کے اوپر depend ہو کر کے کھانا کھا رہا ہے سپوز دیکھ یہ organism ہے یہ آپ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بال ہے آپ کے سر میں جومے رہتی ہیں ظاہر سے بات رہتی ہیں تو یہ جو جومے ہیں یہ آپ کی باڈی پر رہ رہی ہیں اور آپ کی باڈی کا کھن کھار پی رہی ہیں تو یہ کیا ہے پیرا سائٹ ہے اور یہ جو آپ کی باڈی ہے جس پر وہ رہ رہ رہی ہیں اس کو کہا جاتا ہے ہوسٹ جس پر وہ اپنا جیوہ نیاپن کر رہی ہیں اس کو ہوسٹ کہا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کا موڈ آف نیوٹریشن ہے جو کی ہولوز ایک saprophytic اور parasitic میں ڈیوائیڈ ہے اور فسٹلی نیوٹریشن جو ہے وہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ایک وہ ہٹرو ٹرپک اور ایک ہوگی آپ کا آرٹو ٹرپک اور آرٹو ٹرپک بھی آپ کا دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے فوٹو آرٹو ٹرپک اور کیو آرٹو ٹرپک ٹھیک ہے اب لیکس دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے سلائیڈ میں سپوٹ لائٹ آگئی ہمارے پاس جو نیوٹریشن ہوتا ہے اس میں نیوٹری عرص تھے نیوٹریائنٹ کیا ہوتا ہے ایان آرگینک اور این آرگینک سبسٹینس ہوتے ہیں کہ کاربان gouvern كلز ہو گیا جیسے کی کیا ہو گیا جیسے کی کیا ہو گیا کربان ہو گیا نائٹروجن ہو گیا یہ سارے جو ہستے ہیں نیوٹریانٹس ہوتے ہیں کاربو ہائی ریٹ ہو گیا پروٹین ہو گیا فٹ ہو گیا یہ سارے چیزیں نیوٹریانٹس ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے سروائیول کے لئے بہت زیادہ مہتپورن ہے کہہ سکتے ہیں آپ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ آیا ہوا ہے کہ آٹو ٹروپک موڈ آف نیوٹریشن آٹو ٹروپک موڈ آف نیوٹریشن جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم کھانا کھا رہا ہے سمپلی جو ہوتے ہیں ہم سمپل ان آرگینک سبسٹانس کو آؤٹ سائٹ سے باہر سے ہم لیتے ہیں اس کو سنتیزائز کرتے ہیں آرگینک مولیکیولز میں اس کے بعد ہم کنورٹ کرتے ہیں اور سٹورٹ کر دیتے ہیں انرجی کے فارم میں جیسے کی کیا ہو گیا کہ گرین پلانٹ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ لے رہے ہیں وارٹر لے رہے ہیں اور کلورو فیرو سن لائٹ سے اپنا کھانا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آرگینزم ہیونگ موڈ آف نیوٹریشن ٹھیک ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ آرگینک موڈ آف نیوٹریشن کیا ہوتا ہے سمپل ہی اس میں ہم آؤٹ سائٹ سے ان آرگینک سبسٹانس کو لیتے ہیں اور اپنا اس کو کنورٹ کرتے ہیں آرگینک میں اور سٹورٹ کر دیتے ہیں انرجی کے فارم میں جیسے کی پلانٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ لے رہے ہیں وارٹر لے رہے ہیں اور سن لائٹ لے رہے ہیں کلوروفیل کی وجہ سے سارا اپنا کام کر با رہے ہیں جن کا آرٹوٹرپک موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے ان کو آرٹوٹرپس اور آرٹوٹرپک آرگینزم کہا جاتا ہے جیسے کی گرین پلانٹس اور سم بیکٹیریا کچھ بیکٹیریا اور گرین پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنا کھانا خود بناتے ہیں ان کو آرٹوٹرپس کہا جاتا ہے اور آرٹوٹرپک آرگینزم بھی کہا جاتا ہے نیکس پوائنٹ لیکھیں ایک بیکٹیریہ ہوتا ہے جس کا نام ہے ایک بیکٹیریہ ہے جس کا نام ہے سائنو بیکٹیریہ یہ سب سے پہلی بار جب ہم نے آکسیجن کا یوز کیا تھا کھانا بنانے کے لیے تو یہ یہی سائنو بیکٹیریہ جہی تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے آکسیجن کو ہم وارٹر سے بریک کیا تھا تاکہ یہ اپنا کھانا بنا سکیں تب اٹموسفیر میں جا کر کے آکسیجن اویلیبل ہوئی تھی پہلے کا جو اٹموسفیر تھا وہ وہ جو اٹموسفیر تھا اس میں اکسیجن نہیں پریزنٹ تھی اب کا جو اٹموسفیر ہے وہاں پہ اکسیجن پریزنٹ ہے تو تب پریزنٹ نہیں تھی اب پریزنٹ ہو گئی تو دیرے دیرے ایویلیوشن ہوا تھا چینجز آئے تھے جو پہلے ارت جو تھی آپ کی گرم ہارٹ سوپ کی طرح تھی یہاں پہ پانی جو ہے وہ اُبلتا رہتا تھا پانی ارت پہ کبھی رکتا ہی نہیں تھا اتنا گرمی تھی یہاں پہ کی پانی جو ہے وہ ایوپریٹ ہو جاتا تھا تو پہلی بار پانی ارت پہ تب رکا ہوگا جب ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ سے ٹیمپریچر کم ہوا ہوگا جب ہنڈر ڈگری سنٹیگریٹ سے کم ہوا ٹیمپریچر تو یہاں پہ کیا ہو گئے پانی رکا پانی پہ بہت سارے کیمیکلز تھے کیمیکلز سے ہی کچھ چیزیں بننا شروع ہوئی اور لائف سٹارٹ ہوئی سب سے پہلی سیل جو بنی وہ سب سے پہلا جو سٹیکچر بنا ہوا تھا وہ نیوکلک ایسیڈ ہی تھا سب سے پہلی سیل جو بنی ہوئی تھی وہ پرو جنوٹ تھے انہوں نے کیمیکلز کو کھانا شروع کیا اور اپنا زندہ رہنے لگے تو ایک ٹائم ایسا ہیا کہ سارے کیمیکلز جب کھا لیے گئے تو آپ کیسے زندہ رہیں تو انہوں نے کیا کیا اب سروائیف کیا اکسیجن کا یوز کیا فوڈ لائٹ کا یوز کیا کھانا بنایا تو اکسیجن ریلیز کیا تو اٹموسفیر میں کیا ہو گیا اکسیجن آ گیا تو یہ سب ایولیوشن کا ایک پارٹ ہی ہے ٹھیک تو سب سے پہلا یہاں پہ آپ کو یہ نہیں جاننا کہ ایولیوشن کی ہے بس آپ کو یہ جاننا ہے کہ سائنو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان کا وہ بلو گرین الگی ہوتے ہیں الگی ان کا نام ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے ٹوٹل فوٹو سنتیسز جو ہوتا ہے کیری کرتے ہیں جو مرین الگی ہوتے ہیں جن کو ہائیڈرو فائٹس کھا جاتا ہے پانی میں رہنے والے جو الگی ہوتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ فوٹو سنتیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہائیڈرو فائٹس کھا جاتا ہے وہ سائنو بیکٹیریا ہوتے ہیں اچھا نیکس پوائنٹ میں آپ کا کیا لکھا ہوا یہ اچھا یہ پوائنٹ میں نے آپ کو آلیڈی ایکسپلین کر دیا نیکس فرسٹ فوٹو جنیک یہ والا بھی ہو گیا ٹھیک ہے آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ فوٹو سنتیٹک پیگمنٹ جو ہوتے ہیں ابزارب کرتے ہیں only white light from electromagnetic spectrum تو جو electromagnetic spectrum میں white light ہوتی ہے جس کو وبگیور کہا جاتا ہے وہی وہ اسی light کو سریف پر سریف accept کرتے ہیں فوٹو سنتیٹک پیگمنٹ جو کلورو فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے فوٹو سنتیسز کیا ہوتا ہے یہ ایک پروسس ہوتی ہے organic food بنانے کی ٹھیک ہے یہ ایک پروسس ہوتی ہے organic food بنانے کی جس میں carbon dioxide کا جس میں carbon dioxide کا water کا solar energy کا اور pigments کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں بہت سارے steps ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ stomata کیا ہوتا ہے کلورو پلاس کا فیگر کیسا ہوتا ہے کونسی چیزیں جو ہے وہ required ہے فوٹو سنتیسز کے لیے کونسی چیزوں کی بینہ فوٹو سنتیسز ہوگا ہی نہیں تو یہ کل continue کر لیں گے آج آپ اتنا clear کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کلاس کے ٹائم میں شیئر کر دوں گیے ٹھیک ہے چلے اوکے گوڑ بای ٹیک کے رہویں آئیے ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے